آج کے اس بھاگتی دوڑتی دنیا میں اس پورا شعب دور میں جہاں انسان کے اپنے جیب و گربان بھی محفوظ نہیں ہیں وہاں موبائل ہماری ایک ایسی ضرورت بن گیا ہے جس کی وجہ سے ہماری زندگی ادھوری ہو گئی ہے بچے بچے کی جیب میں موبائل بیٹی ہو یا بیٹا سب کو اس کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے لیکن اس کی استعمال کا طریقہ جو ہے کچھ لوگ صحیح اور کچھ اکثریت ان لوگوں کے جو اس کا طریقہ غلط نکال لکھا اور اس کا استعمال غلط کرتے ہیں پہلی بات تو آپ یہ دیکھیں کہ مساجد کے اندر نماز کی نیت باندھی آپ کا موبائل چل لیا نہیں ہونا چاہیے ایسا اللہ کے بندوں آپ اللہ کے گھر میں آ رہے ہیں تو کم سے کم اسے بند کر کے رکھنا چاہیے اور کوئی شریفانہ بیل لگانی چاہیے لوگوں نے گانوں کی دھن لگا رکھئے گانے لگا رکھے ہیں نیت باندھی موبائل بچ گیا تمہیں کیا پتا امام صاحب پہ کیا گزری تمہیں کیا پتا ان مقتدی حضرات پہ کیا گزری جو نماز میں مصروف ہیں جو نماز بڑی دلجوئی کے ساتھ اللہ کے سامنے اپنا آپ کو پیش کر رکھا ہے تمہارے ایک موبائل کی گھنٹی نے ان کا دماغ ادھر سے ادھر کر دیا اس گناہ کا ذمہ دار کون ہے آپ آپ کی لا پروہی آپ کی غیر ذمہ داری اور یہ آپ کی لا پروہی اور آپ کی غیر ذمہ داری یہیں ختم نہیں ہو جاتی بلکہ آپ کی لا پروہی آپ کی غیر ذمہ داری وہاں تک آپ کو لے جاتی ہے جہاں تک بڑے بڑے حادثے ہو جاتے ہیں اور آپ کا موبائل کسی کام نہیں آتا کیونکہ ہر آدمی نے اپنے موبائل میں پاسورڈ ڈال لکھا ہے وہ کون سی خفیہ بات ہے وہ کون سی خفیہ راز ہیں وہ کون سی تمہاری حرکتیں ہیں جن کو آپ لوگوں کو دکھانا نہیں چاہتے کون سے آپ کے کاروباری مسائل ہیں جس کی وجہ سے آپ اپنے موبائل میں پاسورڈ لکھتے ہیں آپ کا موبائل آپ کا بیٹا بھی نہیں دیکھ سکتا آپ کے موبائل آپ کی بیٹی نہیں دیکھ سکتی آپ اپنی بیٹی کا موبائل نہیں دیکھ سکتے آپ اپنے بیٹے کا موبائل نہیں دیکھ سکتے کیا یہ عجیب عجیب سی بات ہے ان موبائلوں سے بڑے بڑے حادثے ہو چکے ہیں لوگوں نے گاڑی میں اپنے چھوٹے بچوں کو چھوڑ دیا موبائل وہ چلانا جانتے تھے موبائل کا پاسورڈ ان کو پتہ نہیں تھا گرمی کا زمانہ اے سی کھول کے گئے تھے اے سی نے کام کرنا بند کر دیا آپ پانچ دس منٹ کے لیے گئے تھے پتہ لگا آپ کو ایک گھنٹہ ہو گیا اندر بچے تھے گرمی میں مر گئے صرف آپ کا پاسورڈ نہ ہونے کی وجہ سے ایکسیڈنٹ ہو گیا موبائل پاس میں ہے کسی کو پتہ نہیں ہے موبائل کا نمبر کیا ہے کیونکہ اس میں پاسورڈ پڑا ہوا ہے اس کا پتہ آپ ہی کو ہے آپ کو ہوش نہیں ہے کون آپ کے گھر اس کی خبر پہنچائے کہ آپ کے ساتھ میں کوئی حادثہ ہو گیا ہے آپ نے موبائل اپنے گھر پہ چھوڑ دیا بدماش آئے گھر کو گھیر لیا بیوک پاس موبائل ہے لیکن پاسورڈ نہیں ہے کیا فائدہ ہوا آپ کے موبائل کا آپ نے کبھی سوچا کہ اس موبائل سے کتنے بڑے بڑے حادثے ہو چکے ہیں اور کتنے بڑے بڑے حادثے ہونے والے ہیں یہ بھی آپ سمجھ لیں میرے بھائی اس موبائل کو اگر آپ کو رکھنا ہے تو پاسورڈ نہیں رکھنا ہے اگر واقعی آپ کے ایسے خفیہ راز ہیں تو پھر آپ اپنا ایک موبائل الگ رکھیں اس نمبر کو کسی کو نہ دیں بس وہ آپ کا ہے آپ اپنے پاس رکھیں لیکن جو نمبر آپ نے سب کو بانٹ رکھا ہے سب کو دے رکھا ہے اللہ کے بندوں کم سے کم سوچو اپنے لئے سوچو آپ کے ساتھ کوئی حادثہ ہو جائے آپ کے کوئی خبر نہیں لے سکتا کوئی خیریت نہیں دے سکتا آپ کے گھر پہ کیونکہ کسی کو کوئی علم نہیں ہے اس بات کا اس کا پاسورٹ کا پتہ نہیں ہے کسی کا فون آ جائے قسمت سے حادثے کے وقت پہ وہ پوچھ لیں بھئی اس کا ایسے ایسے معاملہ یہ کہاں کہیں کیسے ہیں کبھی اللہ ما شاء اللہ کبر پہنچا دیے ورنہ تو بہت دن کے بعد میں پتہ لگتا کہ موبائل تو تھا ضرورت کی چیز ہے آپ کو فائدہ پہنچاتا ہے تو یہ موبائل آپ کو نقصان بھی پہنچا سکتا ہے اس لئے موبائل اگر آپ رکھ رہے ہیں تو موبائل کا استعمال صحیح ہونا چاہیے موبائل کا پاسورٹ گھر میں سب کو پتہ ہونا چاہیے اور پھر آپ کے پاس اگر کوئی اس طرح کے خفیہ راز نہیں ہے آپ کے پاس کوئی ایسی بات نہیں ہے تو پھر آپ کے اس میں پاسورٹ رکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کیا فائدہ ہے آپ کو پاسورٹ رکھنے کا الامان والحفیظ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے سمجھ کی توفیق نصیف فرمائے